موسیقی 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 امید اور دعا ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ جہاں رہیں ہمیشہ سلامت اور ہنستے مسکراتے رہیں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پریگننسی میں خواتین کون کونسی ویکسینیشن لے سکتی ہیں ویکسینیشن کیوں ضروری ہے اور کونسی ویکسینیشن پریگننسی میں سیف نہیں ہے اور ان کو نہیں لینا چاہیے پریگننسی میں ویکسینیشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں انٹی باڈیز بنتی ہیں جو مدر کو مختلف انفیکشن سے بچاتی ہیں اس کے علاوہ یہ انٹی باڈیز پریسینٹا کے ذریعے بیبی کو بھی پہنچتی ہیں اور بچے کو بھی اس بیماری سے پروٹیکشن ملتی ہے اس لیے ماں اور بچے دونوں کی حفاظت کے لیے پریگننسی میں ویکسینیشن لینا بہت ضروری ہے اب کون کونسی ویکسینیشن پریگننسی میں لینی چاہیے ان میں سب سے ضروری ٹیٹنس کی ویکسینیشن ہے ٹیٹنس مٹی اور زنگ آلود اشیاء کے ذریعے پریگننس میں پھیل سکتا ہے اور جو خواتین گھر میں ڈیلیور ہوتی ہیں ان خواتین میں اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس لیے پریگننسی میں ٹیٹنس کی ویکسینیشن لینا لازمی ہے اس انجیکشن کی ایک ڈوز ساتھویں ماہ اور دوسری ڈوز آٹھویں ماہ میں دی جاتی ہے دونوں انجیکشن میں ایک ماہ کا وقفہ ضروری ہے اور ڈیلیوری سے پہلے دوسرا انجیکشن لگ جانا چاہیے تاکہ بیبی کو فل پروٹیکشن مل جائے ٹیٹنس کا انجیکشن ماہ اور بچے دونوں کے لیے بلکل سیف ہیں دوسری ویکسینیشن جو پریگننسی میں دی جاتی ہے وہ فلو ویکسین کی یا انفلوینزا ویکسین ہے اگر فلو کا سیزن ہے مثلا سردیاں تو آپ فلو ویکسین کسی بھی پریگننسی میں دی جاتی ہے وہ ہیپٹائٹس بی ویکسین ہے جن خواتین کو ہیپٹائٹس بی ہونے کا رسک ہو ان خواتین کو ہیپٹائٹس بی ویکسین دینا ضروری ہے کیونکہ اگر ماں کو ہیپٹائٹس بی ہے تو تقریباً ستر سے نوے فیصد چانسز ہیں کہ یہ انفیکشن ماہ سے بچے تک منتقل ہو سکتی ہے اب کونزی ویکسینز پریگننسی میں دینا سیف نہیں ہے ایسی ویکسینز جنہیں لائیو ویکسینز کہا جاتا ہے انہیں پریگننسی میں نہیں لینا چاہیے جن میں میزلز، مامز، ہیپٹائٹس اے روبیلہ، چکن پاکس ان ویکسینز میں لیونگ وائرس پائے جاتے ہیں جو پلسینٹا کو کروس کرتے ہیں اور بی بی کے لیے سیف نہیں ہیں امید ہے آپ کو میری اس ویڈیو سے پریگننسی میں ویکسینیشن کے بارے میں انفرمیشن مل گئی ہوگی اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھیں شکریہ اللہ حافظ